اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے گھر میں کس طرح اپنے پرانے فنیچر کو بلکل نیا کر سکتے ہیں دوستو یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے آپ کو میں آسان سے آسان طریقہ بتاؤں گا اور بہت ہی کم خرچے میں تو لازمی جو دوست چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پوائنچ دی رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو چلیں ویڈیو کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کم خرچے میں اور بہت ہی ایزی اس کو کر سکتے ہیں دوستو ہمارے پاس ابھی یہ وارنش ہے آئی سی آئے ڈیولیکس کی وارنش ہے اس کو ہم ابھی بنائیں گے آپ کے سامنے آپ کو دکھائیں گے کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے تو دوستو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں دوستو تھوڑی سی وارنش میں نے ایک بطن کے اندر میں نے ڈال دیئے دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو بنانا کس طرح ہے اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر استعمال کرنی ہے دوستو سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر وارنش ڈالی اس کے بعد ابھی میں اس کے اندر ڈال رہا ہوں مٹی کا تیل تو یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے بلکل ابھی جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے اس کو کہتے ہیں ٹالی کلر ٹرکی امبر بھی کہتے ہیں ٹالی کلر بھی کہتے ہیں اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا یہ کلر ڈال دینا ہے تو دوستو یہ بہت ہی اہم بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسی چیزیں کوئی بھی آپ کو نہیں بتاتا سارے جو لوگ ہیں کاریگر ہیں وہ یہی کچھ کرتے ہیں ابھی ہم نے وارنش بھی ڈال دی اور تھوڑا سامنے اس کے اندر مٹی کا تیل بھی استعمال کیا یہ بہت ہی ایزی کام ہے اور بہت ہی آسان والا کام ہے جو آپ اپنے گھر میں بلکل ایزی اور آسان طریقے سے کر سکتے ہیں اب کلر ڈالنے کے بعد آپ نے ایک ململ کا کپڑا لے لینا ہے اور اس کی ایک گدی بنا کے اس کو اندر ڈال کے اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے تاکہ وارنش مٹی کا تیل اور جو ہم نے کلر اس کے اندر ڈالا تھا وہ سارے آپس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں ان کلر کو مکس کرنا بہت ہی لازمی ہے اگر کلر ہمارا کہیں رہ جائے گا تو وہ کھنشنگ نہیں دے گا دوستو اب اس کو ہم نے بنانے کا میں آپ کو بتاؤں اس میں ہمارے چمک بھی آ جائے گی اگر ہماری لکڑ کے اوپر کہیں سے کلر جو ہے کم اور زیادہ ہوگا کہیں سے وہ بھی سارا اسی میں کور ہو جائے گا تو امید کہتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسنا ہی ہوگی تو دوستو ریزلٹ بالکل آپ کے سامنے آپ خود دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کے اوپر صرف میں نے ایک آتھ لگایا اور اس کی شائننگ اور اس کی چمک آپ خود دیکھ سکتے ہیں کتنی آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ زبردست ہے تو امید کہتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسنا ہی ہوگی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریت تینکیو سو مچ